ہلو میرا نام ہے وحید امین اور یو این کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں چھتر لاکھ سے بھی زیادہ لوگ نشا کرتے ہیں جس میں سے اٹھتر فیصد مرد حضرات ہیں اور بائیس فیصد خواتین ہیں اور اس نمبر میں سالانہ بائیس فیصد تک اضافہ ہو رہا ہے جس وجہ سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ نشا کرنے والے ملکوں میں سے ایک ملک بنتا جا رہا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیروین اور کینیبیس یعنی بھنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی پاکستان میں سستے نشے بہت زیادہ عام ہیں پاکستان میں ہیروین کا اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر سال چوالیس ٹن سے بھی زیادہ پروسیسٹ ہیروین پاکستان میں بکتی ہے پاکستان میں ہیروین افغانیستان سے آتی ہے جو پوری دنیا کی پنجتر فیصد ہیروین کا ذیمہ دا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پنجاب کے اندر پیکے لگانے کا نشہ بھی بہت زیادہ عام ہوتا جارہا ہے جہاں اس کی تعداد دوہزار سات میں نوے ہزار تھی وہیں پر دوہزار چودہ میں یہ بڑھ کر پانچ لاکھ تک پہنچ گئی پاکستان میں سٹریٹ چلڈرنز انہیلنٹس کا یوز کرتے ہیں جس میں سب سے زیادہ پاپولر سمد بونڈ کا نشہ ہے اس کے علاوہ کوکین اور دوسرے مہنگے نشے شہروں کے امیر ینگسٹرز کی اندر بہت زیادہ پاپولر ہوتے جا رہے ہیں لیکن رکھو 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 اس سے پہلے کہ آپ یہ نتیجہ آخذ کر لوگ پاکستان تو نشیڑیوں کا ملک ہے اور باقی سارے ملک تو بہت زیادہ ڈیویلپڈ ہیں اور وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو لیٹ می ٹیل یو آباوٹ زائلزین ایڈ ایٹس کنیکشن ویڈ امریکہ آج زائلزین ہر امریکن یوز چینل کا سینٹر بن چکی اسے زومبی ڈرگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ اپنے یوز کرنے والے کو لیٹرلی موشن لیس کر دیتی ہے اور وہ بلکل ہینگ ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈرگ ایزا میڈیسن انٹروڈیوز کی گئی تھی اور اس کو ایف ڈی اے نے کبھی اپروو بھی نہیں کیا لیکن پھر یہ نشہ پھیلا کیسے اسے سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں 1962 میں بیئر انکورپریشن جو ایک میڈیسن کی کمپنی ہے اس نے زائلزین کو پین کلر یا بے ہوشی کے لیے بنایا تھا مگر اس نے انسانی ہارٹریٹ بلڈ پریشر اور بریدنگ کو خطرناک حد تک کم کر دیا جس کا ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل نہیں تھا اور زائلزین اگر ایز ان ایڈکشن یوز کر لیا جاتا تو اس کے بعد اس کے یوزر پر کسی بھی انٹی سیڈیوز کا کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا جس کو جانتے ہوئے ایف بیئی نے فوراں زائلزین کو بین کر دیا لیکن بیئر انکورپریشن ہار ماننے والی نہیں تھی اس نے پھر سے زائلزین کو رومپن ٹو پرچینٹ کے نام سے مارکیٹ میں دوبارہ لانچ کیا اور اس دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میڈیسن صرف اور صرف جانوروں کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان اسے استعمال نہیں کر سکتے دکٹرز نے تو زائلزین کا سستے نشے کے طور پر استعمال کرنا بھی شروع کر دیا اور الیگلی اسے دوسرے لوگوں کو بیچنا بھی شروع کر دیا جس کے بدلے میں انہیں لاکھوں ڈالرز کا جرمانہ بھی ہوا مگر جب عام عوام کو یہ بات پتا چلی کہ یہ نشہ اتنا زیادہ سستہ ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے تو سین کچھ الٹا ہو گیا جہاں پر ہائر اتھارٹیز نے یہ سوچا تھا کہ جرمانہ کرنے کے وجہ سے اس کی سیلز کم ہو جائیں گی اور لوگ ڈر کر اس کو نہیں کری دیں گے وہی پر اس کی مارکیٹ ویلی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی سیلز میں زمین سے آسمان کا فرق آ گیا ٹرینگ ڈوب کی ٹرم آپ نے ضرور سنی ہوگی جو بیسیکلی زائلزین اور فینٹین آئین کے مکشر کو کہا جاتا ہے اور یہ اپنے یوزر کے گوشت کو گلاس سڑا دیتی ہے اور اس کی ہڈیوں میں سراخ تک کر دیتی ہے جس کی سب سے بڑی مثال یو ایس کی ایک ٹیٹو آرٹیسٹ ہے جن کا نام ہے بروک پیڈرز جو اس کی یوزر تھی اور ان کی پوری کی پوری ٹانگ گل سڑ گئی اور ان کی ٹانگ کی ہڈی کے اندر سراخ تک ہو گئے لیکن پھر بھی وہ اتنا زیادہ مجبور ہو چکی تھی کہ وہ اس نشے کو نہیں چھوڑ پائیں اور بار بار اس کا نشہ کرنے کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ بھی گل گیا لیکن انسان کیوں اتنا زیادہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس نشے کو چھوڑ ہی نہیں پاتا بتاتا ہوں جیسے ہی کوئی ڈرگ کنزیوم کرتا ہے تو اس کے برین میں موجود بیزل گینگلیا جو نارملی ہیلتی ایکٹیوٹیز لائک ایٹنگ ایکسرسائزنگ وغیرہ سے ایکٹیو ہوتا ہے ڈرگ اس بیزل گینگلیا کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور بار بار ڈرگز کو کنزیوم کرنے سے بیزل گینگلیا صرف اسی ڈرگ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈرگ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں جسے ڈرگ یوزر کے نیورونز نیورو ٹرانس میٹرز لائک ڈوپامین کے ذریعے نہ تو سگنل ریسیو کر پاتے ہیں نہ ہی سینڈ کر پاتے ہیں اسی لیے زائلزین ڈرگ یوزر ہینگ ہو جاتا ہے اب جب زائلزین نیورو ٹرانس میٹر کو بلوگ کر دیتا ہے تو بوڈی میں نور اپینیفرین کی پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے جو ہماری بلڈ ویسلز کی کنٹریکشن یا ریلیکس سیشن کرواتی ہیں پر جب نور اپینیفرین کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو یہ بلڈ ویسلز کو کنٹریکٹ کر دیتی ہیں یعنی ویزو کنٹسٹریکشن کروا دیتی ہیں جسے بلڈ فلو سلو ہو جاتا ہے اور ہمارے سکین ٹیشوز کو بلڈ نہیں مل پاتا اور بلڈ میں مکسٹ آکسیجن بھی نہیں مل پاتی اور آکسیجن اور بلڈ میں موجود نیوٹرینٹس نہ ملنے کی وجہ سے ہماری سکین گلنا شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں بھی آپ کو پینٹسین اور ایویل جیسے انجیکشن لگا کے بریجز کے نیچے آپ کو کئی ڈرگ یوزرز نظر آئے ہوں گے یہ سو سو روپے کے انجیکشن لگا کر اور یوزڈ سیرنجز بار بار لگا کر اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو تباہ کرنے والے کئی لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور انہی کنٹیمنیٹڈ سیرنجز کے استعمال کی وجہ سے پاکستان میں دو ہزار پانچ کے اندر ایک نشہ کرنے والے گیارہ فیصد لوگ ایچ ای وی پوزٹیو آئے ہماری انٹی نارکوٹک فورس ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے وہ تو مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے بٹ ایک چیز بتانے کی ضرورت ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی نشے کی لطمے پڑ چکا ہے تو ایک چیز یاد رکھنا بس ان کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہے اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا کومنٹ میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا